بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میسیس خان کے کچن میں ہم بنانے جا رہے ہیں کیمہ اور پالک کیمہ اور پالک کی ریسپ کے ساتھ آئے ہیں ہم سو اس میں جو چیزیں جائیں گی تو وہ یہ ہے پانچ سو گرام کیمہ ایک کپ میں نے ایک کٹوری کے قریب لیا ہے سپینچ فروزن ہے میرے پاس آپ تازی بھی ڈال سکتے ہیں کوکنگ آئل دو عدد ٹماٹر ایک عدد پیاس میں نے لیا ہے پانچ ہری مرچیں چھ ساتھ جبیں ہیں لہسن کے اور ایک سے ڈے ڈنج کا ٹکڑا ہے یہاں پر جنجر کا مسالوں میں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی بل سپون پپریکا ایک ٹی سپون زیرہ سابت ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور آدھی ٹی سپون ہے ہلدی اور ون فورد ٹی سپون ہے یہاں پر لال مرچ آئیے شروع کرتے ہیں اب ہم نے لی ہے ایک درہانڈی جسے ہم ڈال رہے ہیں کوکنگ آئل آپ بھی اپنے حساب سے ڈالیے گا اتنا کافی ہے میرے لیے اسی کے ساتھ میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاس جو میں نے آپ کو بتائی تھی ایک اب ہم اس پیاس کو تھوڑا سفرائی کریں گے ہلکا براؤن پھر اس میں میں ڈالوں گی ادرک لہسن اور ہری مرچیں اب یہاں جو میں نے آپ کو بتایا تھا جنجر گالک اور ہری مرچیں ہم اسے پیس لیں گے پیس چکی ہے ماشاءاللہ پیاس بھن چکے ہیں اب اس میں میں ڈال رہی ہوں جنجر گالک اور ہری مرچیں اس کو شامل کرنے کے ساتھ ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ ادرک اور لیسن کی جو کچھی سمندھ ہے وہ دور ہو جائے اور پھر میں اس میں کیمہ اور باقی کے مسائلیں ڈالوں گی یہاں میں آپ کو بتانا ضروری سمجھ رہی ہوں کہ میرے پاس جو ٹماٹر تھے وہ فریزر کے تھے تو وہ اس لیے اس شکل میں ہیں تو میں نے ان کو پیس لیا ہے مشین میں رائز آپ بھی بتائیں میرے فرینز فاملی یوٹیوب کی روزہ آپ کا کیسے جا رہا ہے مجھے بتائیے کہ کس طرح ہے کسی کا آج پہلا ہے کوئی کسی کا آج دوسرا روزہ ہے اگر آپ کا پہلا روزہ ہے تو میری طرف سے اور میری تمام فاملی کی طرف سے آپ کو رمضان مبارک ادھرہ کو لہسن مرچیں جو ہے نا پیاز میں اچھے سے بھون چکی ہیں ابھی اس ٹیج پر میں اس میں یہ ڈال رہی ہوں کیمہ ہمارے پاس جو تھا کیمہ کو اب ہم اس میں اچھے سے بھونیں گے تھوڑا کیمہ کی اچھے سے اس میں بھونائی کریں گے اور اس کے ساتھ اس کے بعد پھر میں اس میں ٹماٹر اور مسائلے شامل کروں گی انشاءاللہ کیمہ ہماری کلر چینج کر رہا ہے تاکہ اس کا یہ کچھا پندور ہو جائے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کس طرح کے ویڈیوز پسند ہیں تو مجھے بتائیں اس ساتھ سمیں آپ لوگ کیلئے بناوں گی ویڈیوز تو اپنے رائے کا اظہار مجھے بتائیے گا ضرور کومکس میں تاکہ مجھے بتا چلے کہ آپ کی طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے ماشاءاللہ میرا کیمہ اچھے سے بھون چکا ہے اس میں میں نے ابھی کوئی پانی بغیرہ نہیں ڈالا ہے کیمہ کا جو اپنا پانی تھا وہ اس میں اچھے سے سوک گیا ہے ابھی اس اس سٹیج پہ آکے میں اس میں یہ میرے پاس جو فریزر کے ٹماٹر تھے دو وہ میں شامل کر رہی ہوں اور ابھی اس میں ہم اس کو بھونیں گے اچھے سے اور ساتھ ہی میں مسائلے بھی شامل کر دوں گی پھورا سا اس میں مکس کرتی ہوں اور میں اس میں مسائلے ڈال رہی ہوں مسائلے میں نے آپ کو بتا چکی ہوں جو مجھے ڈالنے تھے اس میں سو وہ سارے ابھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں ابھی اس ٹماٹر کیمہ اور مسائلے کو میں اچھے طرح بھونوں گی تاکہ ہمارا کیمہ اچھے سے پک جائے انشاءاللہ پھر اس میں میں سپینش ڈالوں گی ساگ پالک یہاں میں نے کیمہ کو ٹماٹر میں اچھے سے بھون لیا ہے میں ابھی تھوڑا اس میں پانی ڈالوں گی تاکہ کیمہ تھوڑا گل جائے بس اتنا کافی ہے لسو تاکہ کیمہ اچھے سے پک جائے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آگے ہمیں اس کیا کرنا ہے میں نے کہا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تیاریاں جاری ہیں ہر طرف سے آٹا گوننے کے بعد ساتھ ہی میں نے برتن بھی دھولیاں ہیں سنکھ میں جو برتن وغیرہ تھے وہ بھی خالی کر چکی ہوں سنکھ کو بھی آٹا گونتے ہیں جب تک ہمارا کیمہ بھی پک جائے گا انشاءاللہ کیمہ بھون چکا ہے دیکھیں جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا تیل بھی اوپر آ گئے ہیں تو اب میں اس میں پھالک ڈال دوں گی پھالک شامل کرنے کے ساتھ ہی یہ قریباً ایک ٹیبل سپور میں نے برائے میتھی لی دی ہے کسوری میتھی وہ بھی ساتھ ہی ڈال دوں گی اس پیس کی فشپو اور ٹیس بہت اچھا ہوتا ہے اسے اب اچھے سے مکس کر رہے ہیں پھالک دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ فریز تھا مکس ہو چکا اس میں اچھے سے ابھی ہم اسٹل اس کو پکائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میرا پسا ہوا بھنا وزیرہ ختم ہو گیا تھا وہ میں بھون رہی ہوں یہ جب تھوڑا سا ہلکا برام ہو جائے گا تھوڑا اس کے بعد پھر میں اسے پیس لوں گی تو یہ ہمارا بھنا ہوا زیرہ تیار ہو جائے گا پسا ہوا اب اس ٹیچ پہ میں تھوڑا سا اسے دم پر رکھوں گی دس منٹ تک پانچ سے دس منٹ یہ دم پر پکے گا پھر میں آپ کو اس کا فائنل لکھ پتاؤں گی اور یہاں زیرہ بھون رہا ہے اب اس کا میں چولہ کرتی ہوں بند پھر اسے میں پیس لوں گی بلکل ہلکی آج پر میں نے اسے بھونہ ہے اور خوش برید کی بہت ہی عالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہمارا مزے دار کیمہ پالک تیار ہو چکا ہے آپ بھی بنائیے اپنی فیملی کو کھلائیے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے رمضان کا مبارک مہینہ ہے مجھے اور میری فاملی کو دعاوں میں یاد رکھیے اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہاں پر گرم مسالہ یہ اوپر سے تھوڑا سا چھڑک دیں گے اور کیمہ تیار ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ میں کوئی اچھی سی ریسپی کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ ملوں گی مسٹر اور مسٹس خان کے چینل پہ اور دعاوں کی درخواست ہے اب میں لے رہی ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی